ہواتین کے عالمی دن پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سیکریٹری خالجہ تہبینہ جنجوہ نے خصوصی طور پر شرکت کی واشنگٹن سے دیکھئے خورم شہزاد کی ریپورٹ دنیا میں ہواتین کو سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیئے ہیں اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کے اسے قیامت تک سب سے انچا مقام دے دیا بہن بیٹی اور بیوی کو عزت بخشی ہمارے معاشرے میں ہواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے واشنگٹن ڈی سی کی پاکستانی امیسی میں ہواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سیکریٹری خالجہ تحمینا جنجوہ نے حصوصی طور پر شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ ہواتین کے بنیادی حقوق کے لیے قوانین بنا دیئے گئے ہیں لیکن اس پر عمل درامت کرانا معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ہے پس ماندہ علاقوں میں رہنے والی ہواتین کو ابھی تک کاروکاری یا ونی قرار دے کر قتل کر دیا جاتا ہے جبکہ جائداد میں حصہ بچانے کے لیے ہواتین کی قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے تمام طرح حکومتی دعووں کے باوجود پاکستان میں ہواتین کی اکثریت آج بھی مسائل سے دوچار ہے ہواتین کے لیے وراستی قانون ملاد موتیوں کے کوٹے میں اضافے اتضاف پھینکنے پر سزا پر عمل درامت سبے دیگر اقدامات کر کے انہیں باختیار بنایا جا سکتا ہے خورم شہزاد اب تک نیوز واشنٹن